حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان تھا اس چیز کا کہ نماز کے اندر رفعہ دین کرنا ہے یا نہیں اور اس کے تعلق سے جو تمام تر تفاصیل پیچھے بیان کی گئی اور پھر احناف کی طرف سے جو دلائل تھے وہ بیان ہو رہے تھے اس میں بیان کیا گیا کہ وائل بن حجر کی جو حدیث ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کو رفعہ دین کرتے دیکھا جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو زندگی بھر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفعہ دین نہ کرنے کا قول پیش کیا ہے تو ان کی جو ہے وہ سند زیادہ قوی ہے لہذا اس کے مقابلے میں وائل بن حجر کے حدیث قبول نہیں ہوگی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اب آگے اور بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے قریب نماز کے اس طرح کے لوگ ہو جائیں تو جو زیادہ قریب ہوں گے ان کو زیادہ حضور کے افعال معلوم ہوں گے بنیس وقت اس کے جو پیچھے رہتے ہوں یہاں حدیث بیان کی گئی حدیث نمبر تیرہ سو اٹھاون میں کہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام یہ پسند کرتے تھے کہ ان سے مہاجرین اور انساء ان سے قریب ہو جائیں تاکہ وہ ان سے محفوظ کر لیں جو بھی سنیں سیدھر حدیث نمبر تیرہ سو انسٹھ میں ہے یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا چاہیے کہ مجھ سے عقل والے اور سمجھدار لوگ قریب ہو جائیں پھر آگے اور حدیث بیان ہے تیرہ سو ساٹھ میں یہ بیان کرتے ہیں چاہیے کہ مجھ سے عقل والے اور سمجھدار لوگ قریب ہو جائیں پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں قریب ہو جائیں تاکہ امامت کے مسائل کو سمجھنے میں اور اگر خلیفہ بغیرہ بنانے کی حاجت ہو تو اس کو بھی آسانی سے کر سکیں لیکن آج کا الٹا ہے کہ آج کل جو ہے سب سے جو زیادہ جاہل ہوتے ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے رہے ہوتے ہیں اور مختدیوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہے اب اگر مختدی بھی ایسے ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے بیان فرماتے ہیں تیرہ سو اکسٹھ حدیث میں کہ انقیس بن عباد قال لی ابیو بن قعب یہ حضرت عبی بن قعب بھی کبار صحابہ میں سے ہیں تو اب مجھ سے عبیر بن قعب نے فرمایا قال نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونو فی الصف اللہ علیہ وسلم یعنی تم میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس صف میں رہو جو میرے قریب ہیں قال ابو جعفر فعبداللہ من اولائکا لذین کانو یقربون من النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تحاوی فرماتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان علماء میں سے ہیں تاکہ وہ حضور علیہ وسلم کے نماز کے حوال و افعال کو جان لیں تاکہ پھر وہ لوگوں کو سکھائیں بتائیں تو جو چیز ان حضرات نے بیان کی یہ اولا ہے اس سے وہ ان لوگوں سے جو دور والے لوگ اس کو بیان کریں مفہوم کیا ہوگا اس کا تو یہ اولا ہے اس سے عمل کرنے کے اعتبار سے جو دور میں نماز میں رہنے والے لوگ جس کو بیان کریں اس پر عمل کرنے سے یہ اولا ہے اب کہنے والا یہ کہے کہ یہ جو آپ روایت بیان کر رہے ہیں یہ تو ابراہیم سے بیان کرنا ہے آپ اوپر پیچھے بیان کی ہے ابراہیم اور ابراہیم جو ہیں یہ جو ہیں تابع ہیں ان کی جو ابراہیم نقی کی جو پیدائش ہوئی ہے چھتیس ہجری میں ہوئی ہے اور حضرت ابن مسعود کا جو وصال ہو گیا وہ بتیس ہجری میں ہو گیا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہے کہ تم نے جو حضرت ابراہیم سے جس کو ذکر کیا ہے یہ تو متصل ہے ہی نہیں متصل نہیں ہے اور وہ حضرت وائل بن حجر کی جو حدیث ہے وہ پھر اس کے مقابلے میں قوی ہو جائے گی تو اب کہیں گے تو اب ان سے کہا جائے گا کہ حضرت ابراہیم نقی یہ جب عبداللہ ابن مسعود سے ارسال کرتے ہیں تو اس کے ان کے نزدیک یا تو وہ روایت کے تواتر متواتر ہونے اور اس کی صحیح ہونے کے بعد ہی اس کو ارسال کرتے ہیں صحیح ہے نہیں متواتر ہوتی ہے اور روایت اور اس کی صحت کے بعد ہی ارسال کرتے ہیں حضرت ابن مسعود سے قد قالہ العامش جیسا کہ عامش جو ہیں انہوں نے ان سے حضرت ابراہیم نقی سے کہا کیا کہا عامش نے اذ حدستنی فاسند جب تم ہم سے حدیث بیان کر رہا کرو تو اسناد بھی بیان کر رہا کرو تو عامش نے ان سے کہا جب حدیث بیان کر رہے تو اسناد بیان کر رہے فقالت انہوں نے فرمایا اذا قلت لکا قال عبداللہ جب میں تم سے یہ کہوں کہ عبداللہ نے فرمایا فلم اقل ذالک حتی حدثنی جماعتم ان عبداللہ تو یہاں سمجھ لو تو میں یہ نہیں کہتا ہوں یہاں تک کہ عبداللہ ابن محسوس سے مجھ سے ایک جماعت نے بیان کیا ہوتا ہے صحیح ہے نہیں وَإِذَا قُلْتُوْ اور جب میں کہوں حدثنی فُلَانٌ فُلَانِ مجھ سے عبداللہ سے محسوس سے بیان کیا فَهُوَا الَّذِي حَدَّثَنِ تو صرف ایک آدمی ہوتا ہے جس نے مجھ سے بیان کیا ہوا اور یہ جو روایت ہیں جو عرفہِ دین نہ کرنے کے تعلق سے یہاں پر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن محسوس سے جو بیان کیے تو یہ ایک کثیر جماعت نے ان سے بیان کیا ہے لہذا یہ متواتر حدیث ہوئی جب متواتر حدیث ہوئی تو یہ صحت کے عدوار سے اس سے زیادہ قوی ہے جس کو وائل بن حجر نے بیان کیا اب یہاں پر بیان کرتے ہیں ایک اور انعامش کی جو روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں حدیث نمبر تیرہ سو بانسٹھ میں حدثنا وحبو او بشرم بن عمر بشر بن عمر نے بیان کیا شکہ ابو شعفر امام جعفر تحوی کو شک ہوا ہے ان شعبہ ان العامش بدالی کا کہ وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں وہ عامش سے تو کہتے ہیں کہ امام تحوی خبر دی انہوں نے کہ انہوں نے اس کو ارسال کیا عبداللہ ابن مسعود سے تو ان کا جو ہے وہ ارسال کرنا یہ زیادہ صحیح ہوتا ہے بنسبت اس ارسال کرنے سے جس کو کسی ایک متعین آدمی نے بیان کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مخرج کا مطلب ارسال ہی کرنا تو اس کا ارسال تو ان کے نزدی اس کو ارسال کرنا یہ زیادہ صحیح ہے من مخرجی اس کے ارسال کرنے سے جو اس کو کوئی ایک متعین آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ارسال کرے تو اسی طرح وہ جس کو انہوں نے ارسال کیا عبداللہ ابن مسعود سے ارسال نہیں کیا تو مگر ارسال نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی جو ارسال کرنا ان کے نزدی یہ زیادہ اصح ہے اس کے ارسال کرنے سے جس کو کوئی ایک متعین آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ارسال کرتا ہے اور مزید یہ جس کو ہم نے ارسال کی روایت کیا ہے اس کی سنت جو ہے وہ متعین آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہے تمام نمازوں میں اسی طرح کرتے تھے یعنی رفع دین نہیں کرتے تھے تو اب ایسی صورت میں ان کی اسنات جو ہے وہ زیادہ قوی ہے بنسبت اس اسنات کے جس کو واہر بن حجر نے روایت کیا اب آگے یہاں پر حضرت حسین اور حضرت عبراہیم ناقی سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز میں سوائے افتتا کے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے اور اسی کے مثل جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت کی گئی ہے اب کیا ہے یہاں دیکھیں یہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر کی جو روایت ہے کیسے فرماتے ہیں یعنی فرماتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ صرف پہلی تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھاتے ثم لا یعود اور پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے قالا فرماتے ہیں میں نے عبراہیم اور امام شعبی کو بھی دیکھا کہ وہ دونوں بھی اس طرح سے کرتے تھے یعنی امام تحاوی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو صرف پہلی تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اس حدیث میں بیان کیا گیا کیونکہ یہ حدیث حسن ہے کیونکہ حسن بن عیاش اس حدیث کا دار و مدار اس ہی انہی پر ہو رہا ہے اس حدیث کا دار و مدار کیا ہے ان پر ہے اور قابل اعتماد ہیں اور اسی کو جو ہے وہ یحییٰ بن معین وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے کہتے کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر پہ ان پر یہ بات مغفی رہ جائیں یعنی حضور علیہ السلام وہ دیکھیں رفیدین کرتے ہوئے اور ان پر مغفی رہ جائیں اور پھر وہ یہ رفیدین نہ کریں تو کیا ہو سکتا عمر رضی اللہ تعالیٰ پر یہ بات مغفی رہ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام وہ رکو اور سجود میں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہوں اور جو ان سے کم علم وعلے ہیں وہ لوگ اس کو جان لیں اور یہ نہ جان سکے اور مزید یہ ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ والے حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کا فیل کرتے ہوئے دیکھیں بھی کیا کہ وہ دیکھیں کہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے سممہ لائے ان کے روزالک آلی اور پھر کوئی بھی شخص جو ہے اس کو انکار نہ کریں یعنی ومن ہوا ماہو اور حضرت عمر کے ساتھ رہنے والے ایسی چیز دیکھیں کہ حضرت عمر ترکے رفیدین کر رہے ہیں اس کے علاوہ کر رہے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے ہوئے تو سممہ لائے ان کے روزالک آلی کا اور پھر کوئی بھی ان پر حضرت عمر پر انکار نہ کرے ان پر کہنا اتراز نہ کرے ہادہ اندنہ محال یہ ہمارے نظری بلکل ناممکن بات ہے کہ حضرت عمر ایسا کام کر دیں رفیدین نہ کرنے کا جبکہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت جو ان کے ساتھ رہتی تھی وہ منع بھی نہ کریں تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا جو کرنا یہ اس بات کے دلیل ہے کہ وہ پہلا والا قول منصور ہو چکا ہے تو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ کیا اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو چھوڑ دیا رفیدین کو یہ دلیل صحیح اس بات کی کہ وہی حق ہے اور اس کے برخلاف کرنا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے اب یہاں پر بیان کرتے ہیں اور جو مخالفین نے جو حدیث کو بیان کیا ہے اسماعیل بن عیاش سے اب دیکھیں اسماعیل بن عیاش جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہاں وہ روایت جس کو روایت کیا ہے حضرت ابراہیم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی سے انہوں نے تو وہ اس حدیث جو ہے وہ اسماعیل بن عیاش سے روایت کی گئی ہے اور اسماعیل بن عیاش یہ کس سے روایت کرتے ہیں صالح بن کیسان سے اب یہاں پر دیکھیں اس روایت کا جو دار و مدار ہے وہ اسماعیل بن عیاش پر ہے اور اسماعیل اور اسماعیل بن عیاش نے صالح بن کیسان سے نقل کیا ہے اور اسماعیل نے جو روایت جو ہے شام کے علماء سے اب دو طرح کی روایت ہیں شام کے جو علماء سے نقل کی ہیں وہ تو حجت مانتے ہیں لوگ اور شام کے علاوہ اگر کسی اور دوسرے اس سے روایت کی ہیں اس کو حجت نہیں مانا جاتا ہے اور اسمائل نے شام کے علاوہ سے نقل کی ہے وہ حجت نہیں ہے اور سالم ان کیسان جو ہیں غیر شامی ہیں جو غیر شامی ہیں تو جب شامی کی روایتیں اپنے حق میں مفید نہیں کرتے تو شامی غیر شامی کی حق دوسرے خلاف کیسے مقبول ہی جائیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اسماعیل بن عیاج سے روایت اور وہ روایت کرتے ہیں سالب بن کیسان سے اور سالب بن کیسان جو ہیں یہ شامین ہیں وہم لا یجالون اسماعیل فیما روویہ ان غیر شامین حجتن اور وہ لوگ جو ہیں اسماعیل کی وہ روایتیں جو غیر شامین سے ہوتی ہیں ان کو حجت نہیں مانتے فتح ویاحتجون آلہ خسمی پھر اپنے مخالفین پر کیسے حجت مانن سکتے ہیں ایسی صورت میں جبکہ ان کے مثل ان کے خلاف سے دلیل پیش کریں لَمْ يُسَبْ وِغُوْ اِيَّهُوْ تو اس کو جائز قرار وہ نہیں دے سکتے ہیں اور رہا حدیث انس بن مالک کی جو ہیں کہ انس بن مالک کی جو پیچھے حدیث آئی ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں اما حدیث و انس بن مالک فَاہُمْ يَزَمُونَ النَّوْ خَتَعُونَ رہا حدیث انس بن مالک کی جو اپنے استدلال میں جن لوگوں نے رفعہ ایدین پر پیش کی ہے رہا انس بن مالک کی جو حدیث ہے تو وہ یہ بعض محدیثین یہ کہتے ہیں کہ اس میں خطا واضح ہوئی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اسے جو ہے صرف عبدالوحاب سخفی نے خاص طور پر کیا کیا ہے وہ رفعہ ایدین نہیں کرتے تھے مگر عبدالوحاب بن سخفی نے یعنی اس کو مرفو کیا ہے کہہ سکتے ہیں اور اس کو مرفو نہیں کیا مگر صرف عبدالوحاب سخفی نے خاص طور اور حفاظ محدیثین جو ہیں وہ اسے موقوف قرار دیتے ہیں کس پر موقوف کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن پر اور رہا انس رضی اللہ تعالیٰ عن پر جب اس کو موقوف ویان کرتے ہیں تو اور حضرت یہ جو ہیں عبدالوحاب جو سخفی ہیں یہ خود محدیثین کے یہاں جو ہیں وہ کیا ہیں مجروع ہیں تو جب مجروع ہیں جو جنہوں نے حضرت انس سے جو روایت بیان کی ہے اور مرفو کر کے خود وہ راویان محدیثین کے نزدیک جو ہیں وہ پورے قابل اعتماد نہیں ہیں محدیثین ان کو کیا ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث انس حضرت انس پر موقوف ہے لہذا اس حدیث سے بھی صدلال نہیں کر سکتے حدیث پر فَقَيْوَيَحَتَجُّنَ فِي مِسْلِحَادَ تو لہذا اس جیسی صورتوں میں کیا ہے اس حدیث کے ذریعے اس کیسے صدلال کر سکتے ہیں وَمَعَادَ وَأَمَّا مُحَمَّا عَمَّا حَدیث عبد الحمید بن جعفر اور عبد الحمید جو بن جعفر کی جو حدیث ہے فَإِنْهُمْ يُذَعِفُونَ عبد الحمید تو محدیثین جو ہیں عبد الحمید کو ضعیف قرار دیتے ہیں فَلَا يُقِيمُونَ بِهِ حُجَّدًا لہذا اس کے ذریعے سے بھی وہ لوگ حجت قائم نہیں کر سکتے اپنے یہاں فقہ وَيَحَتَجُّونَ بِهِ فِي مِسْلِحَادَ تو اس جیسے مسائل میں بھی اس کے ذریعے سے وہ استدلال کیسے کر سکتے ہیں وَمَعَذَالِقَ مُحَمَّد بن عَمْر بن عَتَا لَمْ يَسْمَ ذَالِقَ الْحَدِيث مِنْ عَبِي حُمید یعنی کہتے ہیں ساتھی ساتھ محمد بن عمر جو آتا ہیں انہوں نے اس حدیث کو ابو حمید سے سنا ہی نہیں ہے یعنی جس حدیث کو آپ اس ادلال میں اگر پیش کرنا چاہتے ہیں رفعہ دین میں کہتے ہیں عبد الحمید سے محمد بن عمر نے بھی یہ روایت کی لیکن محمد بن عمر نے اس حدیث کو ابو حمید سے سنا ہی نہیں ہے وَلَا مِمَّن ذُقِرَ مَعَوْ فِي ذَالِقَ الْحَدِيث اور نہیں ایسے لوگوں سے سنا جو ان کا ذکر کیا گئے اس حدیث میں بلکہ ان کے درمیان میں ایک رجلن مجھول کیا ایک مجھول راوی ہے اس کا ذکر ہے یہاں فَقَدْ ذَقَرَ ذَالِقَ الْعَطَعَوْ بِنْ خَالِدٍ جیسا کہ عطَعَوْ بِنْ خَالِدٍ نے یہی روایت کس سے بیان کیے حمید سے بیان کیے لیکن وہاں انہوں نے کیا ذکر کیا ان رجلن کا لفظ ذکر کیا مجھول ہو گیا گویا کہ یہاں پر کوئی تدلیس ہو گئے غیر معروف ہو گئے کوئی آدمی مشہور نہیں ہوا تو جب غیر معروف ہو گیا تو وہاں پر پھر اس حدیث سے بھی اس حدیث سے بھی اس حدیث پر نہیں کر سکتے وَعَمَا ذَاكِرُنْ دَالِقَ فِي بَابِ الْجُلُودِ فِي الصَّلَادِ انشاءاللہ و تَعْلَى اور ہم جو ہیں اس ساری تمام تفصیل کو بابِ الْجُلُود صلاح انشاءاللہ میں ذکر کریں گے اور آسم کی جو ابو آسم کی حدیث جو ابو حمیج سے ہے اس کو فَفِي فَقَالُ جَمِنْ تو اس میں بارے میں بھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں فَقَالُ جَمِنْ کا لفظ آیا ہے فَفِي قَالُ جَمِنْ کا لفظ ہے وہاں تو کہا کہ صدقتہ وہاں پر صحابہ نے جو کہا تھا نا یعنی انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے حضور کی نماز پڑھ کر آسم کی علاوہ کسی نے بھی یہ بیان نہیں کیا یہ عبارت میں فَفِي قَالُ جَمِنْ یہ لفظ اس میں ہی نہیں تو اب جو روایتیں ہو گئیں اس میں بھی اس میں یہ لفظ نہیں ہے اب یہاں پر آگے چل کے یہاں پر کتا ڈیم ہو گیا رہ گیا چلے کلی وجہ حاصلِ قرآن اس طرح یہ ہے کہ جو جو انہوں نے روایت بیان کی کہیں تو جو ہے راوی مجھول ہے کہیں جو انہوں نے بیان کیا تو اس میں جو ہے الفاظ بیانی نہیں ہے کہیں حضرت عمر کی جو حدیث ہے تو حضرت عمر کے خود اپنا عمل اللہ کے اس کے علاوہ حضرت علی کا آیا تو حضرت علی کا بھی جو عمل جو ہے برکور لبرکس ہے اور رہا جو کیسان والی جو روایت ہے سالے بن کیسان کی تو وہ خود جو ہے شامیوں کے علاوہ سے روایت کر رہے ہیں اور خود شامی کے جو یہ انہوں نے بیان کی اسماعیل نے ان سے بیان کی سالے بن کیسان سے اور سالے بن کیسان کی جو روایت ہوتی وہ دو طرح کی ہوتی ہیں جو لوگ سالے بن کیسان کی روایت لیتے ہیں جو شامیوں سے محادث شامی سے بیان کرتے ہیں وہی روایت تو قبول کریں گے اور شامی کے علاوہ اگر انہوں نے کسی اور سے روایت کیے تو اسے قبول نہیں کرتے ہیں تو اب انہوں نے جو اسماعیل بن کیسان نے جو ان سے بیان کیے سالے بن کیسان سے روایت وہ رفعی دین پر غیر شامین کی ہے جب غیر شامین کی ہے تو پھر اس روایت کو کیسے قبول کر سکتے ہیں سالے بن کیسان جو ہیں یہ غیر شامین اور ان کی جب روایت وہ قبول کی جاتی ہے جو شامیوں سے ہوتی ہے شامیوں کی روایت ہوتی ہے رفعی دین کی تعلق سے اور یہ غیر شامین تو ان سے کیسے استلال کر سکتے ہیں سلو علی الخبیر